اندیرے میں جگ مگاتے ساحل وسیع و عریض سہراؤں والے ملک میں عربوں درخت مکنہ تیسی قوت سے زمین کے اوپر دوڑتی مسافر ٹرینے ایک نکلی چاند سہرہ کے ساتھ ساتھ سو میل طویل محول دوست شہر یہ مستقبل میں بسائے جانے والے ایک شہر نیوم میں بننے والے کچھ منصوبے ہیں سعودی عرب اپنے ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے عظم کے تحت ایک ایسا شہر بسانا چاہتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب واقعی ہونا ممکن ہے ناظرین نیوم انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ یہ مستقبل کا ایک ایسا نقشہ ہے جس کے تحت انسانیت ترقی اور جدیدیت کی منازل تو تیک کرے گی مگر اس ترقی کا قرعہ عرض کے محول پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا شہر بسانے کے اس منصوبے کی مالیت لگ بگ پانچ سو ارب ڈالر ہے اور یہ سعودی عرب کے وین 2030 کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت سعودی عرب اپنی معیشت کو تیل پر انحصار سے چھٹکارہ دلا پائے گا کیونکہ تیل کی سنت میں ہی سعودی عرب کو دولت سے مالا مال ملک بنایا ہوا ہے مگر اب سعودی عرب چاہتا ہے کہ ملکی معیشت کا تیل پر انحصار کم سے کم ہو ناظرین یہ شہر مجموعی طور پر 26500 مربع کلومیٹر کے رکبے پر تعمیر کیا جائے گا یہ رکبہ قویت یا اسرائیل کے انفرادی رکبے سے بڑا ہے اس شہر کے منصوبہ سازوں کا دعویٰ ہے کہ اس شہر میں سعودی قوانین لاغو نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ایک ہدھ محتار علاقہ ہوگا جس کے نظام کو سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جائے گا یہ بارسلونہ کے ٹرافک سے پاک سپر بلاکس کی طرح ہوگا جس میں ہر بلاک ہدھ کفیل ہوگا اور اس میں دکانیں اور سکول جیسی سہولیات ہوں گی تاکہ لوگوں کو جو بھی چیز درکار ہو وہ پانچ منٹ کی چہل قدمی یا سائیکل کے فاصلے پر دستیاب ہو منصوبہ سازوں کا دعویٰ ہے کہ جب یہ شہر مکمل ہو جائے گا تو اس میں تیز رفتار ٹرینوں کے ذریعے سفر ہوگا اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ بیس منٹ لگیں گے ناظرین نیوم کا تجارتی یا کمرشل مرکز بھی دلچسپ ہوگا جو بزاتے ہوں دیکھ پانی پر تیرتا ہوا چھوٹا شہر ہوگا منصوبے کے مطابق شہر کا تجارتی مرکز سات کلومیٹر یعنی چار اشریعہ تین میل کے رکبے پر محیط ہوگا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا تیرتا ہوا تعمیراتی ڈانچہ ہوگا فی الحال نئے شہر کے حوالے سے ویجن تو یہی ہے لیکن حقیقت قدر کم ہے کیونکہ سہرا کے وسط میں ایک ایسا جدید ترین شہر بنانا کتنا ممکن ہے جو سرسبز بھی ہو ناظرین آکسفورڈ یونیورسٹی میں توانائی کی ماہر ڈاکٹر منال شہابی کا کہنا ہے کہ نیوم منصوبے کے قابل عمل یا پائدار ہونے کا اندازہ لگاتے وقت بہت سی چیزوں کا حیال رکھنا ضروری ہے مثال کے طور پر یہاں کے باسی جو ہراغ کھائیں گے کیا وہ مقامی سطح پر رہتے ہوئے تیار کی جائے گی جس میں وسائل کا زیادہ استعمال نہ ہو یا اس شہر کا انحصار بیرونی ملک سے کھانوں کی درامت پر ہوگا جبکہ ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ نیوم ہراغ کے معاملے میں دنیا کا سب سے زیادہ ہدھ کفیل شہر ہوگا اس میں عمودی کاشتکاری اور گرین ہاؤسز کا ایک تصور ہے جو کہ ایک ایسے ملک کے لیے انقلابی حیثیت کا حامل ہوگا جو فلحال اپنی ہراغ کا تقریباً اسی فیصد بیرونی ممالک سے درامت کرتا ہے اس کے متعلق اٹھایا جانے والے سوالات حق بجانب ہیں کہ کیا ایسا کرنا مستقل طور پر قابل عمل ہوگا ناظرین یہ شہر ولی احد کے سرسب سعودی عرب کے تصور کا حصہ ہے اور اس میں سن دو ہزار ساٹھ تک مکمل طور پر سفر کاربن حراج کو حاصل کرنے کے حدف کا بھی اعلان کیا گیا ہے ناظرین بحیرہ احمر کے ساحل اور اردن کی پہاڑی سرحد کے درمیان کا ویران ہتہ شاید ایک چھوٹی ریاست بنانے کے لیے بلکل حالی کینوس کی طرح لگتا ہے تاہم وہاں پہلے سے ہی لوگ آباد ہیں یہ لوگ قدیم اور روایتی طور پر ہانہ بدوش بدو الحویتات قبیلے کے افراد ہیں یہ منصوبہ اس پسماندہ ہتے میں ملازمتیں پیدا کرنے اور دولت پیدا کرنے کا وعدہ کرتا ہے لیکن ابھی تک مقامی آبادی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ میگا سٹی کی تعمیر کے لیے دو قسموں کو حالی کروا دیا گیا ہے اور حویتات قبیلے کے بیس ہزار افراد کو مناسب معاوضے کی ادائیگی کے بغیر زبردستی بیدہل کیا گیا ہے ناظرین نیوم شہر کے حوالے سے ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ نیوم شہر اور دیگر شہروں میں وہی فرق ہے جو ایک روایتی قسم کے موبائل اور جدید ترین ٹکنالوجی سے عراستہ موبائل میں ہوتا ہے ناظرین نیوم دنیا کا پہلا شہر ہے جو کہ تین ممالک سعودی عرب اردن اور مصر میں پھیلا ہوا ہے یہاں سعودی پبلک انویسمنٹ فنڈ کی مدد سے نصف ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی نیوم منصوبہ کی بدولت سعودی عرب کو اقتصادی ترقی کے چھ اہم مواقع حاصل ہوں گے اور ستر عرب ڈالر تک کی آمدنی ہوگی ستر عرب ڈالر تک کی آمدن 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 ستر عرب ڈالر تک کی آمدن